زمین کھا گئی آسمان کیسے کیسے ناظرین وجیحہ فاروق سواتی قتل کیس کی تفتیش جاری ہے دیکھتے ہیں اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے تاہم ایک عمر یقینی ہے کہ اس ہائی پروفائل کیس میں چونکہ امریکی سوارت خانہ اور برطانوی ہائی کمیشن بھی جوڑا ہوا ہے لہٰذا کرپت تھانہ مورگا پولیس کے لیے بہت مشکل ہوگا کہ مقدمے کی تفتیش میں کوئی ہینکی بھینکی کر سکے اب جہاں تک ان الزامات کا تعلق ہے کہ پولیس یہ ثابت کرنے کی سرطور کوشش کر رہی ہے کہ رضوان حبیب نے وجیحہ سواتی کو سولہ اکتوبر کو ہی قتل کر دیا تھا اس کی پوسٹ مارٹن پورٹ تو آ چکی تاہمیت کی امریکہ روانگی کے بعد اگر وہاں پوسٹ مارٹن یا فرانزک وغیرہ ممکن ہوا تو راولپنڈی پولیس کے سچ یا جھوٹ کا پول کھل سکتا ہے ناظرین یہ حقائق نقابل تنسیخ ہیں کہ لوہیکین نے بائیس اکتوبر کو وجیحہ سواتی کی انگلینڈ ادم واپسی پر اسی روز ایف آئی آر درج کرانے کیلئے ٹکرے مارنا شروع کر دی تھی مگر پولیس ٹس سے مس نہ ہوئی پھر امریکی اور برطانی حکام درمیان پڑے تو بلاخر دو نومبر دوزار اکیس کو ملزم رضوان حبیب کے خلاف اخوا کا پرشاہ درج ہوا ناظرین گوگل کے مطابق موت کے بعد اگر پوسٹ مارٹم آٹھ سے بارہ گھنٹے کے اندر کر لیا جائے تو وقت اور موت کی بلکل درست وجہ جاننے میں مدد مل سکتی ہے پولیس نے وجیہ سواتی کی لاش برامت کرنے میں اتنی دیر کر دی کہ پوسٹ مارٹم ریپورٹ میں قتل کا بلکل درست وقت بتانا ممکن نہیں رہا جس سے پولیس ان الزامات کا دفاع کر سکتی ہے کہ بروقت پرچاہ درج ہوا بھی ہوتا تو وجیہ کو قتل نہ ہونے سے بچایا نہیں جا سکتا تھا کیونکہ قاتل نے وجیہ کو اسی روز قتل کر دیا تھا اب یہ دعویٰ کتنا درست ہے یا کتنا غلط پولیس کی ناہلی اور فرائز چشم پوشی پر کس کی پیٹی اترتی ہے یا نہیں یہ وقت بتائے گا یہ امریکہ میں ہونے والا اگلا پوسٹ مارٹم جب وجیہ کی میت تدفین کے لیے وہاں لے جائے جائے گی تاہم سوال یہ ہے کہ پولیس نے اغوا کے گواہ ایان خان سے آن لائن پوچھ کرس کیوں نہیں کی ناظرین یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ صفاق قاتل نزوان حبیب نے اگر وجیہ سواتی کو اسی روز قتل کر دیا تھا تو اغوا کے چشم دید گواہ ایان کو بھی موقع واردات سے جانے دیتا اور اپنی پھانسی کا سماغ کرتا جوان حبیب تو اس کے امریکہ میں موجودہ ساسوں پر بھی قبضہ کرنا چاہتا تھا جس کے لیے وہ بدستور اسے اپنی بیوی قرار دینے پر بزید تھا ناظرین برحالہ اس وی لاغ میں مقتولہ کی کچھ مزید تصاویر اور ویڈیو شیئر کر رہے ہیں جو پاکستان اور عالمی میڈیا کے علاوہ سوشل میڈیا بھی حسب معمول اٹھائے گا ناظرین وزیحہ سواتی کی جو ویڈیو ہم آپ کے ساتھ یہاں شیئر کر رہے ہیں وہ مقتولہ کے بیٹے نے بنائی تھی اور اس پر بھاتی گلوکار کا مشہور گانہ فٹ کیا تھا جس سے یہ احساس ہوتا ہے کہ ہر بچے کا اپنی ماں سے محبت کا انداز بھی اپنا اپنا ہوتا ہے ناظرین آپ اس مقدمے کی تفتیش سے جڑے رہے اور کمنٹ سیکشن میں رائے ضرور دیں تاکہ سماج میں صدار کے لیے آوازیں توانا ہوتی چلی جائیں لگ دی لہور دیا جس حساب نہ حس دیا وہ لگ دی پنجاب دیا جس حساب نہ تک دیا دلی دانک رایا سٹائلی یو دا وکھ رایا موسیقی